مرکزی کابینہ مرکزی کابینہ کی میجنگ ختم ہونے کے بعد پی ایم موڈی راشترپتی بھون پہنچے اور انہوں نے صدر جمہوریہ دربدی مرموک کو لوگ سبھا تحلیل کرنے کے سفارش کرتے ہوئے اپنا اور دیگر وزراء کا استفاہ نامہ سونپا اس سفارش کو صدر جمہوریہ نے منظوری دے دی ساتھ ہی صدر جمہوریہ نے نیرندر موڈی سے اگلی حکومت کی تشکیل تک بطور کارگزار وزیراعظم ذمہ داری سمحلنے کی گزارش کی ہے خابل ذکر ہے کہ لوگ سبھا کے نتائج کا اعلان ہو چکا ہے اور پانسو تریالی سے لوگ سبھا سیٹوں میں سے دو سو چالیس سیٹوں پر بی جے پی وہ نانیانوے سیٹوں پر کانگریس کو جیت ملی ہے بی جے پی کی قیادت والے انڈیے کو دو سو بیانوے اور کانگریس کی قیادت والے انڈیا بلوک کو دو سو چونتیس سیٹیں ملی ہیں نتیجوں سے واضح ہے کہ ملک میں اگلی حکومت اتحاد والی حکومت ہوگی حکومت کی تشکیل کے لیے انڈیا کے میٹنگ ہوئی ہے انڈیا بلوک کے بھی میٹنگ ہوئی جس میں آئندہ کا لائحہ عمل تیع کیا جا رہا دانتوں مسوروں کو صاف کرنے اور موہ کو جراسم سے پاک رکھنے کے لیے ماؤت ووش کا استعمال ایک رجحان بن گیا ہے عام طور پر لوگ اپنی پسندیدہ شخصیات کو دیکھ کر بغیر کسی تحقیق کے ماؤت ووش کا استعمال شروع کر دیتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق عام طور پر استعمال ہونے والے الکوہل پر مبنی ماؤت ووش موہ میں رہنے والے مائکرو بائیوم موہ میں رہنے والے جراسم پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں جس سے پیرے جو جنٹل امراض اور کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے دراصل زبانی مائکرو بائیوم حازمے میں مدد کرتا ہے اور موہ کو صحت مان رکھتا ہے جنرل آف میڈیکل مائکرو بائیولوجی میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں وہ مرد شامل تھے جو مردوں کے ساتھ جنسی تعلق رکھتے ہیں جنسی امراض سے بچنے کے لیے روزانہ ماؤت ووش استعمال کرتے ہیں بیلجیم کے انسیٹیوٹ آف ٹراپیکل میڈیسن کی ٹیم نے بتایا کہ تین ماہ تک الکوہل پر مبنی ماؤت ووش کی روزانہ استعمال سے ان مردوں کے موں میں دو خسم کے جراسم فیوسو بیکٹیریم نیوکل ٹائم اور سٹرپیکو سکیم اختار میں اضافہ ہو گیا لوگ سفہ انتخابہ دوہزار چوبیس میں انڈیے کا چار سو پار کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا اور روسے دین سو سیٹیں بھی نہیں مل سکیں جبکہ بی جے پی خود اپنے بلبوتے پر حکومت بنانے میں ناکام رہی بی جے پی کو اس حال تک پہنچانے والے صرف اتحادی امیدوار ہی نہیں تھے بلکہ آزاد امیدواروں نے بھی بی جے پی کو نقصان پہنچایا ان میں سے ایک وشال پارٹل ہے وشال پارٹل نے سانگری لوگ سبحسید سے الیکشن لڑا تھا اور ان کا مقابلہ بی جے پی کے سنجے پارٹل تھے لیکن عوام نے بی جے پی کے امیدوار کو مستلد کر دیا اور آزاد امیدوار کو منتقل کیا وشال پارٹل نے ایک لاکھ ترپن ووٹوں کی فرق سے جیت حاصل کی ہے اور انہیں کل پانچ لاکھ اکھتر ہزار چھس سو چھس سٹھ ووٹ ملے جبکہ بی جے پی امیدوار سنجے پارٹل سانتالیس ہزار اکسو تیرہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے وہیں شف سینہ ادھف بالا صاحب تھاکرے کے امیدوار چندر دھر سبھاش پارٹل سانٹھ ہزار اکسو پندرہ ووٹ حاصل کنے میں کامیاب رہے اور تیسرے نمبر پر رہے لوگ سبھائی انتخابات دو ہزار چوبیس میں بی جے پی دو سو بنیالی سیٹوں تک محدود رہے گئی اور انڈی اے تین سو قیادات بشمار تک بھی نہیں پہنچ پایا کانگریس نے اس الیکشن میں اچھی کارگردگی کا مظاہرہ کیا اور مہاراشترہ میں بھی ایسا ہی ہوا ممبئی نوٹ سنٹرل لوگ سبھا سیٹ کی بات کریں تو بی جے پی کو یہاں شکست کا سامنا کرنا پڑا پاکستانی اجمل خصاب کے معاملے میں سرکاری وکیل اجول نکم کو بی جے پی نے ٹکٹ دیا تھا لیکن اجول نکم کانگریس کی امیدوار ورشاہ گائی کوار کے سامنے نہیں ٹھہر سکے بہوجن سماج پارٹی بی ایس پی کی صدر مایہ وطی نے لوگ سبھا انتخابات میں اپنی پارٹی کی خراب کارگردگی کا جائزہ لینے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مختلف انتخابات میں مناظب نمائندگی دینے کے باوجود مسلم کمیونٹی بی ایس پی کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پا رہی ہے اس لئے پارٹی مستقبل میں ایسا نہیں کر سکیں گے بہت سونچ سمجھ کر رہی آنے والے انتخابات میں مسلمانوں کو موقع دیا جائے گا مایہ وطی کی پارٹی اعلان کردہ لوگ سبھا انتخابات کے نتائج میں اپنا کھاتا نہیں کھل سکی اس سے پہلے دوہزار چودہ کے لوگ سبھا انتخابات میں بھی اسے ایک بھی سیٹ نہیں ملی تھی مایہ وطی نے ایک تفصیلی بیان جاری کرتے ہوئے انتخابی نتائج پر ردمل ظاہر کیا انہوں نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی انتخابی نتائج کا ہر سطح پر مکمل تجزیہ کرے گی اور پارٹی اور اس کی مہم کے مفاد میں جو بھی ٹھوس اقدمات ضروری ہوں گے وہ اٹھائے گی لوگ سبھا انتخابات کے نتائج کے بعد مہراشترہ میں حل چل جاری ہے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ وزیراعی اکنا چھنڈے کی پارٹی شیف سینہ کی کئی ارکان پارلمنٹ ادھو تھاگرے سے رابطے میں ہیں مہراشترہ میں شیف سینہ کو سات سیٹیں ملی ہیں ذرائع کے مطابق سات میں سے نسب سے زیادہ ممبران پارلمنٹ ادھو تھاگرے کے رابطے میں ہیں ادھو تھاگرے انڈیا تحاک کی حکومت سازی کے لیے سنجیدہ ہیں مہراشترہ میں چند مہینوں کے بعد اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں اور انڈیا نے جس طرح سے بڑی جیت حاصل کی ہے وہ شنڈے کے لیڈروں کو بے چین کر رہی اگر ضرورت پڑی تو ادھو تھاگر شنڈے کے ارکان پارلمنٹ ان کو توڑ کر انڈیا کو جھٹکا دے سکتے ہیں اس سے پہلے ذرائع نے دعویٰ کیا تھا تاہم اس بار کئی ریاستیں ایسی تھی جہاں انڈیا اور بی جی پی کی کارگردگی زیادہ اچھی نہیں رہی ان ریاستوں میں سے ایک مہراشترہ ہے بیہار کے وزیرالہ نتش کمار بدھ کو دہلی روانہ ہوئے انڈیا کی میٹنگ دہلی میں ہوئی اور اس میں حصہ لیا دلچسپ بات یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر تجسوی یادف اسی پرواز میں سوار تھے جس سے وزیرالہ نتش کمار بھی دہلی کے لیے روانہ ہوئے تھے ریپورٹ کے مطابق پرواز صبح دس بچ کر پینت آلیس منٹ پر روانہ ہوئی تھی دونوں رہنماؤں کے فلائٹ پر جانے سے سیاسی حل چل تیز ہو گئی تھی دراصل لوگ صبح انتخابات کے نتائج آنے کے بعد حکومت بنانے سے پہلے دہلی میں انڈیا کی میٹنگ ہوئی نیرندر موڈی تیسری بار وزیراعظم بننے کی تیاری کر رہے اس میٹنگ میں شرکت کے لیے انڈیا سے جوڑی تمام جماعتوں کے رہنماؤں کو دہلی بلایا گیا تھا بیہار کے وزیراعظم نتش کمار کے علاوہ چراخ پاسوان جیتن رام مانشی کو بھی دہلی بلایا گیا کم از کم سترہ مسلم امیدواروں نے ملک بھر میں لوگ صبح کی نشستیں جیتی ہیں جن میں ٹی ایم سی کے امیدوار اور سابق ہندوستانی کرکٹر یوسف پتھان بھی شامل ہیں انہوں نے کانگریس کے سینئر لیڈر اوڈیرنجن چودری کو بہرامپور میں شکست دی اس سال لوگ صبح انتخابات میں کل 78 مسلم امیدوار میدان میں تھے جو گزشتہ انتخابات کی مقابلے بہت کم ہیں جب مختلف جماعتوں نے 115 مسلم امیدوار کھڑے کیے تھے سہارنپور سے کانگریس کے امیدوار امران مسعود نے 64,542 ووٹوں کے فرق سے کامیابی حاصل کی جبکہ کھرانہ سے سماج وادی پارٹی کے نوجوان امیدوار اخرہ حسن چودری نے بی جے پی کے پردیب کمار کو 79,116 ووٹوں سے شکست دی ہے غازی پور کے سبگدوش ہونے والے ایم پی افضال انساری نے ایک بار پھر پانچ لاکھ تین ہزار ووٹ حاصل کر کے سیٹ جیت لی جبکہ اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ سدودین اویسی نے اپنی خریبی حریف بی جے پی کی مادوی لطا کمپیلا کو تین لاکھ تیس ہزار سیٹیاسی ووٹوں کے فرق سے جیت کر حیدر با سیٹ کو برقرار رکھا پارٹی سربراہ اکھیلے شادف نے لوگ سفہ انتخابات میں اتر پردیش میں ایس پی کی شاندار کارگردگی کے لیے عوام کا شکریہ آدھا کیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ انڈیا اتحاد اور پی جی اے کی یک جہتی کی جیت ہے اکھیلے شادف نے اپنے اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا عوام کو سلام رائے آمہ کو سلام اتر پردیش کے باشعور عوام نے ایک بار پھر ملک کو ایک نیا راستہ دکھایا اور نئی امید جگئی اکھیلے شادف نے کہا ہے کہ یہ آئین جمہوریت اور ریزرویشن کو بچانے اور سماجی انصاف کو یقینی بنانے کی جیت ہے ہمیں اتر پردیش کی ترقی پسند لوگوں کے قیالات ووٹ کی شکل میں ملے ہیں یہ تقسیم کی منفی سیاست کے خلاف ہم اہنگی بھائیچارے اور مضبط سیاست کی حیثیت سے جیت ہے یہ انڈیا اتحاد اور پی ڈی اے کی یک جہتی کی جیت ہے آپ سب کا شکریہ دل سے شکریہ لوگ سبہ انتخابات میں ایس پی کی کارگردگی بہت اچھی رہی عوام نے پانچ سیٹوں والی پارٹی کو سنتیس تک پہنچا دیا اور بی جے پی کے سامنے مکمل اکثریت حاصل کرنے میں ایس پی سب سے بڑی رکاوٹ بنی مہاراشرہ کے سابق وزرعالہ دفتھاکر نے پالیوانی انتخابات میں ان کی پارٹی کی شاندار کارگردگی پر عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابات کے دوران بی جے پی لیڈران سمیت مخالف پارٹیوں کی جانب سے نقلی شب سینہ کا لخب دیا گیا تھا لیکن مہاراشرہ کی عوام نے ان کے امیدواروں کو فتح دلا کر اس کا موت اور جواب دی دیا ہے نیز اب اصل لڑائی کا آغاز ہوگا ممبئی کے سینہ بھون میں میڈیا نمائندوں سے مختصر خطاب کرتے ہوئے وزرعالظم نرندر موڈی پر سخت تنقید کی اور کہا ہے کہ موڈی جی مہاراشرہ میں جن انتخابی حلقوں میں عوامی جلسوں سے خطاب کیا تھا وہیں بی جے پی اور اس کی سیاسی پارٹیوں کو شکست کا مو دیکھنا پڑا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت سازی کے لیے چندرباب بنائیڈو اور دیگر ان سبھی سیاسی پارٹیوں کے سربراہوں سے بات چیت کی جائے گی جن کا انڈیا الائنس سے سیاسی سمجھوتا نہیں تھا انہوں نے کہا ہے کہ وہ تو چاہتے تھے کہ موڈی مہاراشرہ کی تمام اٹھالیس نشستوں پر عوام سے خطاب کرتے تاکہ بی جے پی کا مہاراشرہ سے نام و نشان بھی مٹ جاتا ادھاو تھاکرے نے مزید کہا ہے کہ جو انتخابات تانہ شاہی کے خلاف اور آئین کو بچانے کیلئے تھا تو اس میں عوام کی جیت ہوئی ہے ادھاو تھاکرے نے یہ بھی اندیشہ ظاہر کیا کہ مہاراشرہ کی کئی نشستوں پر فتح کی امید تھی لیکن کچھ دھاند لیوں اور گڑھ بڑی کی شکایت ملی تھاکرے نے مزید کہا کہ وہ دہلی جائیں گے اور انڈیا الائنس کے لیڈران سے مل کر مستقبل کا لائحہ عمل تیار کریں گے کانگریس کی سینئر ترجمان سپریاش رینیت نے انڈیا نامی تحاد کی کامیابی کے بعد کانگریس کے سوشل میڈیا کارکنان کا دفتر پہنچ کر شکریہ دا کیا انہوں نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ کارکنان نے دل سے محنت کی ہے اور یہ چیت سچائی کی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں فقر ہونا چاہیے کہ ہم ایسے رہنما کے ساتھ کام کر رہے جس نے کبھی نفرت نہیں کی جس نے کبھی غلط نہیں بولا اور جو کبھی دارا نہیں سپریاش رینیت پر جوش نظر آئیں اور کانگریس کارکنان نے ان کا دفتر میں استقبال تعلیہ بچا کر کیا اس موقع پر انہوں نے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ان کے شکر گزار ہیں اور انہیں آج یقین ہو گیا ہے کہ ہندوستان کے عوام بہت زیادہ سمجھدار ہیں اور یہ کامیابی ان کی سمجھداری کی دین ہے اس کے ساتھ ہائی ٹیک میوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں اللہ حافظ